بہت بہت سواگت آپ کا ایک بار پھر ہمارے سے انڈیکٹیو چنل داستہ سپیچ انہارنگ کے لئے میں میں ہم انٹر سنیل اور آپ مجھ سے بات کرتے ہیں کس پر سپیچ ہیرنگ اور سیکالوجیکل ڈیسورڈرز پر اور آج کل ہم کیا کر رہے ہیں آٹیزم پر بات کر رہے ہیں تو دوستو جب آٹیزم کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں تو آپ کئی بار ہی مجھ سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہمارا بچہ نا جب ہم اس کو فون نہیں دیتے ہیں ہم اس کو گیجٹس نہیں دیتے ہیں ہم اس کو اس کی ضرورت کی کوئی چیز نہیں دیتے تو بہت زیادہ روتا ہے چلاتا ہے لیڈ جاتا ہے ہمیں کاٹتا ہے ہمیں نوچتا ہے تو میڈے فرینڈز ایک بات جلدی سے مجھے بتا دو یہ عادت اس کو کس نے ڈالی آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے اس کو عادت ڈالی سٹارٹنگ سے وہ ایریٹیٹ کرتا ہے فون دے دو اس کو دے دیا اس نے ایریٹیٹ کرنا مند کر دیا پاپا خوش ماما خوش بچہ خوش سب لوگ خوش لیکن اب کیا پرابلم آ رہی ہے اب یہی تو پرابلم آ رہی ہے اس لیے آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ جتنا دور آپ گئے ہیں اتنا مشکل ہوتا ہے لوٹنا آپ بہت دور چلے گئے ہیں ابھی آپ نے اس کو عادت ڈال دی سب کی تو ابھی بھی آپ کیا آگلتی کرتے ہو کہ وہ آدھا گھنٹا چلاتا ہے اس بات کے اوپر کہ مجھے مبائل فون دے دو مجھے مبائل فون دے دو چیختا ہے آپ کو نوچتا ہے پکڑتا ہے آپ کہتے ہو گھر میں سے کوئی اور بھول پڑتا ہے کبھی بڑا بزرگ بھول پڑتا ہے کبھی پاپا بھول پڑتے ہیں کبھی ممی بھول پڑتی ہے کبھی بھائیہ بھول پڑتا ہے کبھی دیدی بھول پڑتی ہے کبھی جی جاری بھول پڑتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بھول پڑتا ہے پھر اس کے دماغ میں کیا چیز فیڈ ہو جائے گی کہ میں آدھا گھنٹہ ہنگامہ کروں گا اور میرا کام ہجائے گا یہ بچے اتنے mentally upset نہیں ہوتے جتنا آپ سمجھ لیتے ہو کہ یہ کچھ نہیں سمجھتے ADHD بچوں کو real bluff master بولتے ہیں bluff master کیوں بولتے ہیں وہ اپنی ضرورت کے سارے کام پورے کر لیتے ہیں need based communication complete کرتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ کس level تک وہ آپ کو poke کریں کہ آپ ان کے آگے جھگ جائیں آپ جھگ جاتے ہو میں نہیں کہا آپ نے بچوں کو ماری ہے پیٹے کچھ کیجئے لیکن آپ ignore کیجئے اس وقت اس کے tantrum کو اس کی لڑائی کو اس کے چیخنے چلانے کو اس کے رونے کو ignore کیجئے نظر اداس کیجئے آپ یہ کرو گے ایک دن دو دن تین دن چھے دن دس دن پندرہ دن ایک مہینہ آپ کو دکت آئے گی لیکن آپ اس دکت سے permanently باہر نکل جاؤ گے اب آپ کو permanently باہر نکلنا ہے یا آپ کو دو گھڑی کا آرام چاہیے کہ وہ تنگ کر رہا ہے ایریٹیٹ کر رہا فون دے دو تو یہ دوستو یہ ماننا پڑے گا آپ کو آپ کو یہ گیجٹس ٹائز موبائل فون آئی پیڈ ان سب چیزوں سے باہر نکالنا پڑے گا اپنے بچے کو اگر آپ اس کی ترقی ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہو اسے آٹیزم ای ڈی ای ڈی یا ڈیلیڈ سویشن لینگویج یا دوسرے بیہیوئر ڈیزارڈر سے مہر دیکھنا چاہتے ہو کیونکہ آپ اس کو وہاں تک لے کر کدھر آپ اس کو وہاں سے واپس لانا ہوگا تو تھوڑا سا سٹرگل لگے گا ساری فیملی کو ایک جھٹ ہو کے اس کام کو کرنا ہے میرے یہ بات مان لو یار کیونکہ آپ اگر بڑے ہیں فیملی میں آپ کو یہ فرض ہے کہ بچوں کو صحیح راہ دکھائیں پھر وہ آپ کا بچہ ہے آپ اپنے بزرگوں سے ریکویسٹ کیجئے وہ نہیں ماندے میرا یہ ویڈیو ان کو دکھائیے کہ دیکھو ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں تو منٹور سنیل اس لئے بار بار آپ کو یہ بات کہتا ہے کہ فون کی بات اکثر ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں آپ بات ریپیٹ کرنی پڑے گی بھائی مجھے بات بتاؤ میں نے آپ کو دس ویڈیوز میں یہ بات کہی ہوگی کیا آپ کو آج تک سمجھ میں آئی آپ کو نہیں آتی تو سمجھ لیجئے نا ایک بار میں مجھے بار بار نہیں ریپیٹ کرنا پڑے گا یہ ریپیٹ اس لئے کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ آپ آج بھی اپنے بچے کے رونے سے چیخنے سے چلانے سے جھک کر کے آپ اس کے ضرورت پوری کر دیتے ہو ضرورت پوری کر کے آپ اس کے دماغ میں اس کے ذین میں یہ بات بٹھا دیتے ہو کہ بھائی ایسے ہی کرنا ہے تم نے تم چیخ ہو چلاؤ رو اور اپنے ضرورت پوری کر لو کیونکہ ہم تم سے ڈر جاتے ہیں ہم تمہارے آگے جھک جاتے ہیں تو بھائی جھکو مت دوستوں جھکو مت ٹھیک تو آپ کو تھوڑا سا سٹرگل کرنا پڑے گا تھوڑا اس کے آگے اٹکنا پڑے گا وہ آپ کو ایریٹیٹ کرتا ہے آپ گیم کھیلیے نا اس کے ساتھ آپ بھی اس کو تھوڑا سا ایریٹیٹ کیجئے آپ کو تھوڑی ٹائم کے بعد ریزلٹ ملنے لگیں گے ترسٹ می کرو تو سہی یار جلدی سے سبسرائب بھی کر لو پھر بعد میں آگے باتیں کرتے ہیں با بائی